خبروالہ کی جانب سے پیش ہے برطانیہ میں شدید گرمی کے نہر برطانیہ کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے خلاف خود کو ہیٹ پروف کردہ چاہیے کیونکہ اس موسم گرمہ میں ہزاروں افراد کی موت واقع ہو سکتی ہے پیر کو انگلینڈ کے علاقوں میں درجہ حرارت تیس ڈگری تک بڑھنے کی توقعوں نے جبکہ منگل کو اس سے بھی زیادہ گرم رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے جو کی ممکنہ طور پر چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جائے گی اس کی جواب میں یوکیل ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے درجہ چار ہیٹ ہیلتھ الٹ جاری کیا ہے سرکردہ ماہرین نے کہا ہے کہ موسم گرمہ کی یہ شدید گرمی مستقبل قریب میں مزید عام ہو جائے گی جو زندگیوں کو خطرے میں ڈالے گی اور برطانیہ کے کچھ حصوں کو ٹھپ کر دے گی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ملک کو ہیٹ پروف کرنے کے لیے مزید کچھ کیا جانا چاہیے یونیورسٹی آف ریڈنگ میں موسمیاتی نظام سائنس کے پروفیسر نائجل آرنل نے کہا کہ یہ گرمی کی لہر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں برطانیہ اور دیگر ممالک میں موافقت اور لچٹ کے لحاظ سے کھیل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یونیورسٹی آف ریڈنگ میں قدرتی خطرات کی تحقیق کرنے والی پروفیسر ہینا کلاک نے کہا ہے کہ شدید گرمی کی لہریں ایک مسئلہ ہے جو دور نہیں ہو رہی ہے اور یہ مزید خراب ہو جائیں گی نتیجتاً برطانیہ میں چالیس ڈگری کے دن اب اس سے دس گناہ زیادہ ہے جو کہ انسانی اثر و رسوخ سے متاثر نہ ہونے والی قدرتی آب و ہوا کے تحت ہوں گے برطانیہ میں موجودہ ریکارڈ آلہ درجہ حرارت 38.7 سنٹی ڈگری ہے جو نسبتہ انحال ہی میں 2019 میں کیمبرج بوٹینک گارڈن میں ریکارڈ کیا گیا تھا یونیورسٹی آف بریسٹل کیپورٹ انسٹیٹیوٹ برائے ماہولیات کے ماہرے موسمیات ڈاکٹر یونیس لوگ کی تحقیق کے مطابق گزشتہ دہائی کے دوران انگلینڈ میں ہیٹ ویو کے واقعات کے دوران ہر سال دو ہزار اموات کے اطلاعات ملی ہیں فرانس اسپیل اور پرتگار اسفتے بھی شتید گرمی سے نبرت آزمہ ہے جو یورپ کی کچھ حصوں میں جنگل کی آگ کو ہوا دے رہا ہے لیکن عام طور پر برطانیہ جیسے تھنڈے علاقے کو مختلف قسم کی آب ہوا کے مطابق دھالنے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرنا ہو سکتا ہے گزشتہ ہفتے حکام نے لوگوں کو گرمی کے لیے تیار رہنے کے لیے خبردار کرنا شروع کر دیا لوگوں کے لیے ان حالات میں بہترین فیصلے کرنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی زندگی کے تجربے میں کسی بھی چیز کی وجہ سے وہ یہ نہیں جان سکے کہ کیا توقع رکھیں میٹ آفیس کے چیف ایکزیکٹیو پینی انڈرزبی نے ایک ریکارڈ شدہ ویڈیو پیغام میں کہا یہاں برطانیہ میں گرمی کے اسپیل کو ہم تھوپ میں جانے اور کھیلنے کے موقع کے طور پر گزارنے کے آدھی ہیں یہ اس قسم کا موسم نہیں انہوں نے مقام حکام پر زور دیا کہ وہ عوامی ائر کنڈیشن جگہیں کھولیں جیسا کہ گرجہ گھروں میں جو زیادہ درجہ حرارت کے دوران زیادہ گرم ہوتے ہیں یہ وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو اپنے کام کی جگہ یا گھروں میں دھنڈا نہیں رہ سکتے اگر سے برطانیہ میں اب تک چالیس ڈگری کا موسم کبھی نہیں سنا گیا ہے میٹ آفیس پہلے ہی آنے والے درجہ حرارت میں مزید اضافے کے بارے میں خبردار کر رہا ہے موسم گرمہ کا موسم جس میں ایک دن سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سیلسیس سے اوپر بڑھتا ہے وہ اب بھی یوکے میں نایاب ہے جو کہ عام طور پر اب ہر سو سے تین سو سال بعد ہوتا ہے لیکن میٹ آفیس کے مطابق آئندہ سالوں میں ممکنہ طور پر آج کے بہت سے بچوں کی زندگی کے اندر ایک ایسا موسم گرمہ آئے جس میں ہر پندرہ سال بعد شدید گرمی پڑھ سکتی ہے پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو تینکیو